سلام میرے عزیز پنکو جنبو سٹوریز کا 24 ماں پارٹ لے کے میں آگئی ہوں اپنے 24 ویڈیوز بنا دی ہیں میں نے اس پر آج کی جو ویڈیو ہے اس میں سٹوریز بہت اچھی ہیں کوئی 5 یا 6 سٹوریز ہے میرا خیال ہے اس میں اور ساری بہت اچھی ہیں تو لائٹس آف کرو پاپکورنز لے کے بیٹھو ہیٹپونز لگا لو اور ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایمیل ہمیں آئی انہوں نے منع کیا کہ نام نہیں بتانا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی ایک سٹوری بتانی تھی جب ہم دیفنس فیس 5 سی ویو اپارٹمنٹس میں رہتے تھے میں ایکزیک بلوک نہیں بتا سکتا بٹ وہ چنکی منکی کے سامنے والا کمپاؤن تھا وہ بہت بڑے اپارٹمنٹس تھے اگر وہاں کوئی رہتا ہے تو وہ سمجھ جائے گا مطلب ایک بیلڈنگ کے تیم لاؤگز ہیں اور وہ مرچ ہیں جس میں نو اپارٹمنٹس ہیں ہم سیکنڈ فلور میں رہتے تھے دور سے تھوڑا آگے آتے تو لیفٹ پر کچن اور تھوڑا آگے فرسٹ روم جو بہنوں کا تھا مین دور سے لاؤنج تک ایک بڑا کوریڈور تھا جس میں سب کچن روائنگ روم اور سسٹرز کا روم آتا تھا اور سب سے زیادہ وہاں ہی مسئلے ہوتے تھے وہاں ہم 2010 میں شفٹ ہوئے تھے جب میں پانچ سال کا تھا کیجی کلاس میں تھا اور ہم پانچ بہن بھائی تھے جس میں اس وقت سب سے بڑی بہن ایرد کلاس میں تھی ماما گھر میں دو بجے تک دوپہر کے اکیلے ہوتی تھی صرف ایک چھوٹا بھائی ہوتا تھا ماما کے ساتھ گھر میں جو کہ تین یا چار سال کا تھا بٹ بعد میں اس کی بھی سکولنگ شروع ہو گئی تو ماما بلکل اکیلی ہوتی تھی شروع میں تو سب ٹھیک تھا لیکن بعد میں چیزیں سٹارٹ ہونے لگیں ماما بتاتی ہے کہ جب وہ صبح گھر میں کام کر رہی ہوتی تھی کچن میں تو ان کو پیچھے سے یوں لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے بالوں میں ہاتھ لگایا لیکن جب وہ پیچھے دیکھتی تھی تو کوئی نہیں ہوتا تھا ماما کو ان کی ڈرسنگ ٹیبل کے نیچے سے ان کے خود کے بال ربر بینڈ میں بندے ہوئے ملتے تھے کیونکہ ماما کے بال گولڈن تھے اس لیے ان کو پہچار نہ جا سکتا تھا ماما ایک بار بتاتی ہے کہ گھر میں کوئی نہیں تھا اور وہ اپنے روم میں تھی اور وہ کوئی کام کر رہی تھی تو ان کی اچانک سے نظر پڑی اپنے بیٹ پر تو ان کو ایسا دکھا کہ جیسے جب کوئی بیٹ سے اٹھتا ہے تو بیٹ کی وہ جگہ اوپر نیچے ہوتی ہے ایسے ہی ماما نے دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا ایک بار میں میرا بڑا بھائی اور پاپا گھر میں تھے اور باقی سارے نانوں کے گھر گئے ہوئے تھے یہ شاید اس گھر کا ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا بھائی کچن میں گیا تو وہ شاید کچھ دھو رہا تھا سنگھ کے سامنے ونڈو تھی اور اس کے باہر سرونٹ کورٹر کی گیلری تھی تو اس ونڈو سے پیچھے کوریڈور ریفلیکٹ ہوتا تھا تو میرے بھائی نے دیکھا کہ پیچھے کوئی آدمی جو فل وائٹ ریس میں تھا اور نیچے چھک کے چل رہا ہے کچن کے سامنے سے گزرا اور غائب ہو گیا تو میرا بھائی ڈر گیا اور پاپا کو آ کے بتایا ماما تھوڑے ریلیجیس ہیں تو ان کو ان باتوں کی سمجھ ہے تو انہوں نے دم کر دیا اچھا بیچ میں میں ایک کیوئی بات بتا دوں کہ ہم اس گھر میں دو ہزار دس سے دو ہزار انیس تک رہے اور یہ سب کچھ زیادہ دو ہزار پندرہ دو ہزار سولہ تک ہوا اس کے بعد بہت کم ہو گیا یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ایک دن گھر میں لائٹ چلی گئی تو سب ایک روم میں آگئے وہ روم میرے بڑے بھائی کا تھا تو اس وقت روم میں میں میرا بڑا بھائی چھوٹا بھائی پاپا ماما ہم سب تھے اور باقی دو بہنیں کینڈل لینے کے لیے کچن کی طرف گئی تھی اور جب وہ واپس آئی تو کہتی ہیں میرے بڑے بھائی کو کہ ابھی تو ہم نے تمہیں دروازے کی طرف جاتے دیکھے تم اچانک سے یہاں کیسے آ گئے ہو تو میرا بھائی کہتا ہے کہ میں تو یہی تھا اب اللہ جانتا ہے کہ میری بہنوں نے کس کو دیکھا تھا ایک بار پھر سے یوں ہی لائٹ گئی ہوئی تھی اور ماما اور پاپا کو چھوڑ کے ہم سب کوریڈور کی طرف ریٹھے ہوئے تھے تو جب ماما اور پاپا واپس آئے تو بتاتے ہیں کہ ہماری طرف وہی آ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں فون لیا ہوا ہے اور اس کی فلیش لائٹ آن کر کے وہاں پہ پھر رہا ہے لیکن اس وقت گھر میں کسی بہن بھائی کے پاس فون نہیں ہوتا تھا تو پتہ نہیں پھر وہ کون تھا باقی بہن بھائیوں کو بچے نظر آتے تھے روئنگ روم میں اور ایک بار بھائی کا دوست آیا ہوا تھا جس کو لائبریری میں بٹھایا تھا سرون کوٹر جو پاپا نے بنوا کر اور شیف لگوا کر لائبریری بنایا ہوا تھا لائبریری اٹیشت تھی کیچن کے ساتھ تو شیلپز میں ایک جگہ قرآن پاک رکھا ہوا تھا جس کو ہم پڑھتے تھے تو وہ وہاں سے چلا گیا ایک اور بار ایک چیز ہوئی تھی کہ پاپا کے ایک دوست آئے ہوئے تھے ملنے ان کے ساتھ ایک بندہ اور بھی تھا جو کہ مولوی تھا ایک مسجد میں وہ اچانک سے پاپا کے دوست کو کہنے لگا کہ یہاں سے چلو اور گاڑی میں جا کر پوچھا کیوں ایسے اچانک سے کیا ہوا تو وہ بس کہتے ہیں کہ گھر چلو اگلے دن بتاتے ہیں کہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے باہر فریج کی طرف دیکھا فریج کوریڈور میں ہوتا تھا تو ان کو میرے پاپا فریج کی طرف کھڑے ہوئے نظر آئے جبکہ پاپا اس وقت ڈرائنگ روم میں تھے تو پتہ نہیں وہ فریج کی طرف جس کو دیکھا تھا وہ کون تھا لاسٹ بات ایک بتانی ہے کہ ایک بار رات کے دو یا کچھ کا ٹائم تھا تو اب یہ بات میرے سب سے بڑے بہن سے چھوٹی والی نے کی ہے کیونکہ یہ بات میری بہن کی ہے تو میں زیادہ اگزیجریٹ نہیں کر رہا اس کا بیٹ ہلنے لگ پڑا اور اس سے اس کی آنکھ نہیں کھولی جا رہی تھی جب اس نے تھوڑی سی آنکھ کھول کے دیکھا تو سامنے عورت کھڑیوی نظر آئی جو وائٹ ڈریس میں تھی اس کے بال اس کے مو پر آ رہے تھے اور وہ میری بہن کے مو پر آنکھیں نیچے کی طرف جھکیوی تھی اور میری بہن نے اس کے بال فیل بھی کی ہے میری بہن نے چیخ مارجی تو دوسری والی بہن بھی اٹھی اور بھاگ گئی اور پھر یہ بھی وہاں سے نکل کے باما پاپا کے پاس چلے گی تو پاپا نے دم کر دیا اور پھر سو گئی آئی تینک کے بعد دوہزار تیرہ کی ہے اس دن سے دوہزار سترہ تک وہ بہن ہمارے روم میں سوئی تھی ہم پھر اس گھر سے شفٹ ہو گئے تھے دوہزار انیس میں بھائی صاحب آپ کہے والا گھر تو بہت زیادہ ایکٹیف تھا پھر بھی آپ نے اتنے سال وہاں گزار لیے بڑی بات ہے اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں کہتے کہ میرا نام آقیب حسین ہے لازٹ ٹائم آپ کو اپنی سٹوری بیچی تھی ٹرنٹی سیکنڈ اپیسوڈ کے لیے یہ آنموز دوہزار پندرہ کے انٹ کی بات ہے جب میں ایف ایسی میں پڑھتا تھا کچھ ہوا ہی ہوں کہ ہمارے پنجاب کالج کا ٹور جانا تھا مری ہم رات گیارہ بچے نکلے دھند کافی تھی اس لیے صبح فجر کے بعد جا کے پہنچے جس جگہ ہمارا سٹے تھا وہ مال روٹ سے زیادہ دور نہیں تھا ایک ہوتل میں اس ہوتل کے پیچھے دیکھیں تو ایسا لگتا تھا جیسے بلکل سنسان علاقہ ہے دیکھ کے ہی ڈر سا لگتا تھا وہ جگہ ہی ایسی تھی سارا دن وہاں سیر سپاٹے کر کے رات کو جب سونے گئے اپنے رومز میں تو ہم فرسٹ فلور میں تھے نیچے گراؤنڈ فلور میں پہلے سب کھانا کھانے لگیا اب میرا پیٹ ذرا خراب سا تھا تو میں جلدی ہی اوپر روم میں چلا گیا ہمارے روم کو لاک لگا تھا اور کیس دوست کے پاس تھیں جو نیچے کھانا کھا رہے تھے میں دوسرے روم میں اکیلا بیٹھ گیا جو کہ کسی کے یوز میں تب نہیں تھا اچانک مجھے سامنے شیشے کی کھڑکی میں ایسا لگا جیسے ییلو کلر کی لائٹ سے کسی کا کوئی چہرہ بن رہا ہو میرے سیوہ تب فرس فلور میں کوئی بھی نہیں تھا میں ڈر کے بھاگ گیا دوست آئے تو ان کو بتایا بہت کسی نے یقین نہیں کیا ہم ساتھ دوست تھے اور دو روم میں تھے میں جس روم میں تھا وہاں چار لوگ تھے اور ہمیں سے کسی ایک کو دیر سے سونے کی عادت تھی تو وہ رات دیر تک جاگتا رہا اچانک واش روم میں سے اسے ڈبے کے تھک تھک کرنے کی آواز آئی جیسے کوئی دیوار سے مار رہا ہو اس نے جا کے دیکھا تو آواز بند ابھی وہ بیٹھا ہی تھا اگین وہی آوازیں چار پانچ مرتبہ ایسا ہی ہوا جب وہ جاتا تو آواز بند اپنی طرف سے اس نے لانت بھیجی اور سو گیا کہ عجیب مزاک ہے صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ایک دوست نے مجھے جگایا کہ اٹھو یہ دراز میں دیکھو کیا ہو رہا ہے دراز اصل میں سائی ٹیبل کا تھا جو بیٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہمارا سامان تھا اور شاپر وغیرہ تھے اور وہ لوگڈ تھا اچانک وہ سامان زور زور سے ہلنا شروع ہو گیا دوست مجھے کہتا ہے کہ اس کو کھولو پر ڈر کے مارے کسی نے نہیں کھولا دوست کہتا ہے کہ کچوہا ہوگا میں نے کہا کہ میں نے کہا دروازہ تو لوگ ہے تو اندر کیسے گھس سکتا ہے ہمت کر کے وہ دراز کھولا تو ہمارا سامان ہی اندر سے غائب تھا یہ دیکھ کے تو بس پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہمارے دوسرے دوست آئے جو ساتھ والے روم میں تھے انہیں بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ ہوئے ہوا ہے ہمارا تو ٹی وی رات کو خود ہی آن اور آف ہوتا رہا خود چینل لگ جاتے تھے ہم بتاتے بھی تو کسے رات کو سب نے مزاک اڑانا تھا کہ ڈر لگ رہا ہے ان کو صبح کو اپنے ٹیچرز کو بتایا تو وہ کہتے ہیں کہ ان جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے ہم نے کہا کہ پھر ہمیں یہاں لے کر کیوں آئے کہتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہوگی اور ڈرہ نہ کرو پھر اس کے بعد کم سے کم میں تو ہماری دوبارہ نہیں گیا یہ بات اچھی تھی کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ جگہ ہانٹیڈ ہے تو ہمیں لے کے کیوں آئے آپس کی بات ہے وہ جگہ ان کو سستی پڑھ رہی ہوگی تو انہوں نے کہا یہ بچوں کو ادھری ٹرخاؤ چلو خیر اچھا شہر لگا رہا اگلی سوری کی طرف چلتے ہیں انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کی ہے کہتے ہیں یہ کہانی ہے ہمارے پرانے گھر کی اس گھر میں ہم لوگ تقریباً ڈیڑھ سال سے رہ رہے تھے ایک سال میں تو ہماری سب کچھ ٹھیک رہا لیکن اس کے بعد ہماری اوپر والی منزل یعنی میری چھت پر ایک کمرہ بنا دیا گیا جو بیسیکلی ایک سرونٹ کوٹر تھا وہاں ایک آنٹی رہتی تھی وہ آنٹی دیکھنے سے ہی بہت عجیب سی لگتی تھی ان آنٹی نے کچھ عرصے بعد ہی جگہ چھوڑ دی ایک دن میں اور میری ماما چھت پر گئے ہوئے تھے تو میں نے ایک بلی کو دیکھا جو کہ اس کمرے میں جاتے ہوئے دکھائی دی بہت ٹائم ہو گیا وہ بلی باہر نہیں آئی تھی تو ہم لوگوں نے کمرہ کھول کے دیکھا تو وہ بلی اندر ہی تھی اور جلدی سے باہر نکل گئی بس یہ وہ دن تھا جب ہم لوگوں نے وہ کمرہ پہلی دفعہ کھولا تھا اور مسئلے ہونا شروع ہو گئے تھے شروع میں تو میں رات کے تین بجے اکیلی چھت پر چلی جایا کرتی تھی اور جب مجھ سے ماما پوچھتی تھی تو مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا تھا پھر مجھے کچھ یاد نہیں لیکن میرے بابا مجھے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ میری طبیعت خراب ہونے لگ گئی تھی اور مجھ پر وہ چیز ظاہر ہونے لگی تھی میری آواز ایسی ہو گی تھی جیسے کوئی مرد بات کر رہا ہو میں بہت زیادہ بتتمیزی کرنا شروع ہو گئی تھی ایک دن میری بتتمیزی کرنے پر ماما نے مجھے بہت ڈان دیا بس وہ چیز میرے اندر مکمل ظاہر ہو گئی میں بہت زور زور سے ہسنا شروع ہو گئی اور سب کو مار دینے کی دھمکیاں دینا شروع ہو گئی تب ہی میرے بابا نے آیت القرصی کی تلاوت کرنا شروع کر دی اور میری ہسی چیخوں میں بدل گئی اتنی دیر میں بھائیوں نے آکے مجھے پکڑ لیا اور مدرسے سے کاری صاحب کو فون کر دیا جب وہ ہمارے گھر آئے تو انہوں نے مجھے ایک تعویز پہنایا اور میں بہوش ہو گئی اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ کاری صاحب اکیلے جھت پر گئے اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جن خود نہیں آیا اس کو بلائیا گیا ہے اس جن نے صرف اتنا بتایا ہے کہ میں اس عورت کو جو ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اس عورت نے مجھے اسی کمرے کے اندر قید کر دیا تھا اور ایک دن یہ کمرہ کھلا اور میں آزاد ہو گیا وہ اس عورت کے پیچھے کیوں پڑا تھا یہ اس نے نہیں بتایا لیکن اس نے یہ ضرور بولا تھا کہ تم جو کر لو میں ان گھر والوں کو نہیں چھوڑوں گا بس اسی دن ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے خیر اب تو سب ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہم لوگوں کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوا ابے یار کتنی ویرڈ بات ہے مطلب بکر اس عورت نے کچھ کیا بھی ہے تو بندے کو بتا کے جانا چاہیے چوری چھوپے نیوی نیوی ہو کے نکل گئی ہے عجیب بات ہے یار اگلی سطوری کی طرف چلتی ہیں یہ کہتی ہیں کہ جو واقعات میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ میرے انکل کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں میٹرک کا سٹورنٹ تھا تو ہم سب دوست مل کر ایک میدان میں کھیلنے جاتے تھے ان دنوں امتحانات ختم ہو چکے تھے اور ہم سب فارغ تھے تو زیادہ وقت کھیل کود میں ہی گزرتا تھا ایک شام ہم سب دوست کھیلنے کے لیے نکلے ہمیں نکلنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی یہ تقریباً اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا جہاں ہم جاتے تھے اس میدان کے ساتھ ہی ایک جگہ تھی جہاں سر سبز گھاس تھی اور وہ جگہ باقی جگہوں کی نسبت صاف رہتی تھی ہم لوگ جب تھک جاتے تھے تو وہاں تھوڑی دیر سستانے چلے جاتے تھے اس دن میرے دوست مجھ سے آگے نکل گئے اور میں تھوڑی سستی سے چلتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا کہ اس جگہ جہاں گھاس تھی مجھے سفیت کپڑوں میں ایک آدمی نماز پڑھتا دکھائی دیا مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی کیونکہ آج سے پہلے وہاں کسی کو ایسے نماز کی حالت میں نہیں دیکھا تھا وہ شخص ہمارے علاقے کا لگ بھی نہیں رہا تھا بہت صاف شفاف کپڑوں میں ملبوس چہرے پہ ایک عجیب سا سکون اور بہت باروب شخصیت تھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ پیچھے جانے کی بجائے اس شخص کے پاس چلا گیا اور اس کے قریب ہی کھڑا ہو گیا اور اس کے قریب ہی گھاس پر بیٹھ گیا جب اس شخص نے نماز ختم کی تو میری طرف دیکھا اور کہا بیٹا میرے سر میں درد ہے مجھے میڈیسن دو محران ہوا اور ان سے کہا کہ بابا جی میرے پاس تو اس طرح کوئی دوا نہیں ہے وہ ہلکا سا مسکرائے اور کہا بیٹا تم اپنی جیب میں دیکھو ضرور ہوگی مجھے پتا تھا کہ میرے پاس کوئی دوائی نہیں ہے لیکن ان کی تسلی کے لیے جب میں نے اپنی جیب میں ہار ڈالا تو کچھ محسوس ہوا باہر نکال کے دیکھا تو وہ سر درد کی ٹیبلٹس تھیں محران پریشان ان کی طرف دیکھتا رہا کہ یہ کیسے ہوا لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا انہوں نے ساتھ پڑی پانی کی بوتل سے دوا لی اور مجھے دیکھا اور انتہائی سنجید کی سے بولے گھر نہیں جانا کیا تمہارے ساتھی تم سے آگے نکل گئے ہیں تم بھی جاؤ اب اندھیرہ پھیل رہا ہے میں اٹھ کر گھر کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا تو کہتے ہیں کہ ڈرنا مت میں یہی ہوں کوئی چیز نقصار نہیں پہنچائے گی خیریت سے پہنچ جاؤ گے اور اب گھر جاؤ ان کی شاندار شخصیت سے مروب میں کچھ پوچھ بھی نہ سکا اور گھر کی طرف روانہ ہوا گھر پہنچ کر یہ قصہ والد صاحب کو سنایا وہ سمجھ گئے اور آئندہ اس طرف جانے سے منع کر دیا اور یہ جو دوسرا واقعہ میں بتانے لگی ہوں یہ بھی انہی کے ساتھ پیش آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کتہ تھا اور میں روز شام کو اس کو لے کر باہر نکلتا تھا اس دن بھی شام کو حضب معمول میں اپنے کتے کے ساتھ باہر نکلا اور اسی میدان کے ساتھ سا چلتا ہوا گاؤں سے باہر جانے والے رستے کی طرف مڑا یہ مجھے سامنے سے ایک اور بہت بڑا کتہ دکھائی دیا جس کا مو بہت بڑا تھا اور اس کے مو سے جھاگ بہر رہی تھی میرے کتے نے اس کی طرف دیکھ کر اب آگے جانا تو ممکن نہیں کہ اچانک میری نظروں کے سامنے ہی اس کتے کی ساری جسامت تبدیل ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے دو مرٹ میں وہ کتہ ایک انسان میں بدل گیا اس کا مو بہت بڑا اور لمبا اور ٹانگیں بھی بہت لمبی لمبی ہو گئی تھی میں اپنی جگہ فریز کھڑا رہا دماغ ماوف ہو گیا میرا کتہ کہاں گیا اس کا بھی ہوش نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں کچھ ہوش نہیں تھا جب اس کی آنکھیں بڑی ہونا شروع ہوئی تو تا مجھے اپنے جسم میں رونکٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے کہ اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سکرتا ہوا ایک آگ کے شولے میں تبدیل ہوا اور آسمان کی طرف چلا گیا پانچ منٹ بے حصو حرکت میں کھڑا رہا جب دماغ خود سوچنے کے قابل ہوا تو گھر کی طرف بھاگا میں اس قدر ڈرہا ہوا تھا کہ مجھے اپنے گھر کا رستہ ہی بھول گیا کہ میں کس گلی کی طرف جا رہا ہوں کہاں مر رہا ہوں کوئی ہوش نہیں تھا گرتے پڑتے گھر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو بخار میں دپرا تھا کسی کو کچھ بتانے کے قابل نہیں تھا جب طبیعت بحال ہوئی تو سب واقعہ بتایا اور پھر مجھے ایک پیر صاحب سے دم وغیرہ کروایا گیا آج بھی سوچتا ہوں تو طبیعت عجیب سی ہونے لگتی ہے یہر یہ وہ چیز تھی جس کو ریکارڈ کرنا چاہیے تھا مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم پہ موبائل فونز تھے کے نہیں لیکن یار اگر یہ ریکارڈ ہو جاتا نا سوچو کتنی انی میں جانی تھی اس کلپ نا خیر بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا اگلی سوری کی طرف چلتی ہیں کہتی ہیں کہ میرا نام فاطمہ ہے اور میں کراچی سے ہوں یہ واقعہ میرے مامو دانشکہ ہے کافی سال پرانی بات ہے کہ میری خالہ کی ان دنوں نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میری نانی ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی اور مامو اس وقت جواب سے واپس آ کر اکیلے گھر میں سویا کرتے تھے میں یہ بتا دوں کہ ہماری نانی کے گھر میں پہلے ہی ایسی سکیری معاملات ہوتے رہتے تھے یہ ایک عام سی بات تھی پر اس بار جو ہوا وہ میرے مامو آج تک نہیں بھول پائے ایک دن مامو جواب سے واپسی میں دوستوں کے ساتھ گھوم رہے تھے اور انہوں نے پارک میں ایک درخت کو واشروم کے طور پر یوز کر لیا گھر آ کے سونے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی تو انہیں ایک خواب آیا کہ وہ اپنی جوپ پر ہیں اور انہیں دراز سے ایک پیکٹ ملتا ہے جس میں بال بھرے ہوئے ہیں تو وہ جا کے میریجر کو دکھاتے ہیں میریجر ان سے کہتا ہے کہ اسے فوراں باہر پھینک دو اسی وقت مامو جا کے اس پیکٹ کو باہر پھینکتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک آدم ہی آ رہا ہے اس کے ہاتھ میں چکن کی ایک بڑی سی تھیلی ہے اور اس کے پیچھے ایک عورت جلتی ہوئی آ رہی ہے جو بہت لمبی ہے اور بہت بھیانک شگل ہے اس کی وہ اس گوشت کی تھیلی کے لیے ہی آ رہی تھی تو اچانک وہ عورت اپنی لمبی زبان نکال کر اس آدمی سے وہ تھیلی چھین کے کھا جاتی ہے اور اسی دوران میرے مامو کی در سے آنکھ کھل گئی اور وہ گبرا کے اٹھ گئے پانی پینے کے لیے روم سے باہر جانے لگے تو دیکھا واشروم کے پاس وہی عورت کھڑی ہے وہ ایک دم شوق میں آ گئے اور اپنی آنکھیں مسلنے لگے پر وہ پھر بھی عورت وہی پر پیٹ کر کے جھکی ہوئی کھڑی تھی اس کا رنگ بالکل کالا تھا جیسے تارکول میں بھری ہو اس حد تک کہ یہ بھی پتا نہیں چل رہا تھا کہ اس نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں یا نہیں اور بال تو اس کے پیروں تک تھے وہ مو نیچے کر کے کھڑی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن مامو کی طرف کھومنے لگی تو مامو خوف سے آہدل کرسی پڑھنے لگے اور فورن بیٹ پر لیٹ کر چادر سرپ تک اڑھ لی اور آہدل کرسی پڑھتے رہے اور انہیں محسوس ہوا کہ وہ عورت روم میں آکے ان کے سرحانے آکے پیٹ گئی ہے اسی طرح چلتا رہا اور تھوڑی دیر میں فجر کی آزان ہو گئی اور وہ ہلکا فیل کرنے لگے پھر اگلے روز وہ اپنے ساتھ سونے کے لیے کسی دوستیاں کزن کو گھر لے آتے تھے یہ بڑیئے جی بات ہے کہ آپ کے مامو نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اسی روم میں اسی بیڈ پر لیٹوں گا ابے بھائی اس کمرے سے کم سے کم باہر نکلو کمرہ باہر سے لوک کرو اسی کمرہ میں سونے کی کیا ضرورتی یہ رہا ہے ہی ہوپی اس فائنڈ آو لاسٹ سٹوری کی طرف چلتے ہیں ہم یہ کہتی ہیں ہم لوگ پہلے ادھامیال راولپنڈی میں رہتے تھے ہی ہوپ میں نے نام صحیح پرنانس کیا وہاں ہمارا اپنا گھر ہے جس پر جنات کا بسیرہ ہے یہ بات تب کی ہے جب میری امی ابو کی شادی کو کچھ عرضہ ہوا تھا ہمارے گھر کے دو پورشنز تھے امی لوگ ہماری تائی امی کے ساتھ نیچے رہتے تھے اور اوپر والے پورشن میں سامان تھا ایک دن میری امی اور پپو اوپر سے بستر لانے گئیں تو وہاں جو ڈرم پڑے ہوئے تھے وہ بجنے لگ گئے امی اور پپو بھاگ کر نیچے آئیں اور صبح اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا کچھ عرصے بعد ہم اوپر شفٹ ہو گئے اس وقت یہ چیزیں نارمل تھیں جیسے جو چیز پڑی ہوتی ہے وہ گم ہو جاتی تھی اور دوبارہ وہیں سے ملتی تھی برتن غائب ہو جاتے تھے کیونکہ میری بڑی بہن رات تک جاگتی رہتی تھی تو اس کو رات میں پیاس لگتی تھی تو وہ اٹھ کر پانی پینے گئی اور ٹیرس پر جا کے پانی دیوار پر پھینک دیا جس کے پیچھے دو سیرو کے درخت تھے انہوں نے سیرو لکھا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا تو مجھے نیچے بتاؤ واپس آ کر لیڑ گئی میری بہن نے مو پر بلینکٹ لیا ہوا تھا تو اس کا بلینکٹ کھینچا وہ بہنوں کے ساتھ سو رہی تھی تو سمجھے کہ کسی بہن نے کھینچا ہوگا لیکن پھر دوبارہ سی یہی ہوا تو میری بہن خود اپنے مو سے بلینکٹ ہٹایا اور دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کا مو چیچک سے بھرا ہوا ہے اور جسم مردانہ ہے اور میری بہن نے آیتل خرسی پڑی اور جا کے امی کے کمرے میں لیٹ گئی صبح اٹھ کے اس نے ماما کو بتایا تو ماما نے کہا کہ اس نے درخت پر پانی پھینگ دیا ہوگا ہمارے پاپا کے پیچھے ایک چڑیل تھی جو کہ ان کے ساتھ ٹیکسلا سے لگی تھی ماما نے جب پاپا کو بتایا بڑی بہن کے بارے میں تو پاپا نے کہا کہ وہی ہولیا بتا رہی ہے جو کہ ان کے ساتھ چڑیل کا تھا وہ چڑیل تو کسی کو بھی پاپا کی جگہ پر لیٹنے نہیں دیتی تھی کوئی لیٹا تھا تو اس کو تھپڑ پڑتے تھے ایک دن ہمارے گھر رمضان میں ایک کزن رہنے آئے ہوئے تھے اس کی نین میں آنکھ کھولی تو اس نے دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی لمبی سی مخلوق کمرے میں آئی ہے اور اس کو الٹی کا اشارہ کیا ہے وہ خواب سمجھ کر سو گئی صبح ماما جب واش روم گئی تو الٹی پڑی ہوئی تھی مطلب وومٹ ماما نے پوچھا کہ کس نے کی ہے تو سب نے کہا کہ ہم نے تو نہیں کی ماما نے کہا کہ جس نے بھی کی ہے اس کا روزہ مکروح ہو گیا ہے تو میری کزن نے اس لمبی چیز کے بارے میں بتایا اور اس گھر میں روز فجر کے ٹائم واش روم کی لائٹ چلنے اور نلکہ کھلنے کی بھی آواز آتی تھی اب ہم نے وہ گھر چھوڑ کر رنٹ پر دے دیا ہے وہاں جو لوگ آئے ہیں ان کی ایک بیٹے عالم تھی ماما اگلے منت جب رنٹ لینے گئی تو انہوں نے کہا کہ آنٹی آپ نے بتایا کہ انہیں کے اس گھر میں اثرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک روم کے واش روم کا دروازہ لوگ ہو جاتا ہے اور عالم بیٹی جب بولتی ہے کہ بابا جی بس کرو ہم نے بھی وضو کرنا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں بھر آپ کی ویڈیو نم بھی ہو جائے گی یہ ہے یہ وومٹ والی حرکت بڑی گندی ہے مطلب ایک تو اس نے کی بھی ہے اور وہ پھر آکے آپ کی قزن کو بتا بھی رہی ہے کہ میں کام پا آئی ہیں مجھے ہسی بھی آ رہی ہے مجھے عجیب بھی لگ رہا ہے پر خیر آئی ہو کہ نئے گھر میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا یہ تھی جی آج کی سٹوریز اگر تمہارے پاس کوئی سٹوری ہے ایسی طرح کی کوئی ڈرون نہیں کوئی تصویر ہے کوئی ویڈیو ہے تو مجھے ایمیل کر دو یہاں پہ یہاں کامنٹ سیکشن میں لکھ دو مجھے انسٹیگرام پہ ڈیم نہ کیا کرو میں نہیں چیک کر پاتی اور اگر چیک کر بھی لوں تو میرے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ میں اس کو اپنے پاس سیف کر لوں تو مجھے ایمیل کر دیا کرو میری باقی کی جتنی 23 ویڈیوز نے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں جا کے دیکھ رہنا اگر بہت ہی ویلے ہو تو اور آج کے لیے بس اتنی تھا میلا سوڈیو یہ رہی ہاں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میں دوسرے چینل ہیں کولوٹیوز کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو کونسی ہونی چاہیے مجھے بھی بتاؤ اور میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ